پیدائش کی کتاب اس کا دوسرا باپ اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے میرے پاس رومن اردو بائبل ہے کیونکہ ٹرانسلیشنوں میں فرق ہو سکتا ہے لکھنے میں پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے لیکن دوسرا باپ اس کی سولہ آیت میں پیدائش کی کتاب اردو بائبل کتاب مقدس رومن اردو بائبل میں یوں لکھا ہے کی اور خداون خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باگ کے ہر درخت کا فل بے روک تو کھا سکتا ہے لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھنا کیونکہ جس روز تو نے اس نے سے کھایا تو مرا یہاں پر ہوا کا ذکر نہیں ہے پیدائش اس کا دو باپ اس کی سولہ آیت میں ہوا کا ذکر نہیں ہے کی کلام میں لکھا ہے کہ عورت کا صرف مرد ہے مرد کا صرف مسیح ہے اور مسیح کا صرف خداون باپ ہے اور یہاں یہاں پر اسی بات کا وہ سامپ وہ ابلیس وہ پرانا ساپ فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہوا کو کنفیوز کرتا ہے اس کو دو دل کرتا ہے یعنی کہ ڈبل مائنڈ کرتا ہے یہاں پر کیونکہ تیسرے باپ میں لکھا ہے کہ وہ دستی جانوروں میں سے سب جانوروں میں سے چلاک تھا جنہوں نے جن کو خداون خدا نے بنایا اور یہاں پر اس کو دو دل کرتا ہے ہوا کو کیا تمہیں سچ میں خدا نہیں کہا ہے وہاں پر کوسچن مارکہ اس کو سوچ میں ڈالتا ہے کہ تمہیں خداون نہیں کہا ہے بلکہ اسے تو خداون نے کہا نہیں ہوتا اسے آدم نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم نے خداون نے یوں کہا ہے یوں حکم دیا ہے کہ ہمیں ہم باگ کے درخت کا بے روپٹو کھا سکتے ہیں لیکن جو باگ کے بیچ کا درخت ہے نیک اور بد کا درخت اس میں سے ہمیں نہیں کھانا ہے اور اسی بات کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں خداون خدا نے کہا ہے لیکن اسے خداون خدا نے نہیں کہا ہوتا اسے آدم نے کہا ہوتا ہے پھر پیدائش تین باپ اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں اور ساتھ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداون خدا نے بنایا جن کو خداون خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا کیا واقع خدا نے کہا ہے کہ باگ کے کسی درخت کا فل تم نہ کھانا یہاں پر اس کو دو دل کر رہا ہے کہ واقع خدا نے کہا ہے کہ باگ کے درخت کا فل تم نہ کھانا اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ باگ کے درخت کا فل کھانے سے آدم کو روکا ہے تمہیں نہیں وہ حکم آدم کے لیے ہے تمہارے لیے نہیں لیکن عورت نے سام سے کہا کہ باگ کے درخت کا فل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باگ کے بیچ میں ہے اس کے فل کی بابت خدا نے کہا ہے اسی بات کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے شیطان کہ کیا تمہیں سچ میں خدا نے کہا ہے ہوا بول رہی ہے کہ ہمیں خدا نے کہا ہے لیکن اگر دوسرے باپ میں ہم دیکھے تو وہاں پر ہم شبد کا استعمال ہی نہیں وہاں پر آدم کا ہے اور تم کا ہے نہ تم تم کا شبد شبد کا استعمال ہی نہیں وہاں تم اور آدم ہے لیکن یہاں پر ہوا کہہ رہی ہے کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ تم نے تم تم نہ تو اسے کھانا اور نہ شونہ ورنہ مر جاؤ گے لیکن وہاں پر خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اسے نہ شونہ یہاں پر خدا نے صرف یہ کہا ہے کہ تم اس بات کے درخت سے کب بھی نہ کھانا شونے کا تو ذکر ہی نہیں کیا خدا نے کیونکہ خدا سیدھا اور سٹریٹ بولتے ہیں بس سٹریٹ فورور بات کرتے ہیں خدا لیکن یہاں پر ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ جو کلام میں سے بڑاتا اور گھٹاتا ہے کوئی انسان کی عقل تو کلام کو کم اور زیادہ نہیں کر سکتی یہاں پر کیونکہ وہ سب جانوروں میں سے چلاک تھا اور یہاں پر ایک بات اور ابر کر آتی ہے کہ وہ کلام کے ساتھ چھیڑ چھانڈ کر رہا تھا کلام کو بڑا چڑھا کر بول رہا تھا اگر آپ دیان سے پڑھیں گے اس کو خود اس کو پڑھ کر اس پر مکاشبے کی روح کے ساتھ اپنا من لگائیں گے تو آپ کو صاف صاف دیکھ جائیں گے کہ یہاں پر وہ کلام کو بڑھا رہا ہے اور گھٹا بھی رہا ہے اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ نہ تو اس میں سے کوئی بڑھائے اور نہ ہی گھٹائے کیونکہ انسان کی حکمت اس اتنی قابل نہیں کہ خداون کے کلام کے ساتھ چھیڑ چھانڈ کر سکتا ہے تو یہ چھیڑ چھانڈ صرف وہ ہی کر سکتا ہے جو خود کو خدا مانتا ہے جو خود کو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تب صاف نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے خاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور تم خدا کی ماند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے اسی طرح اس میں سے ایک اور بھی بیت ہے اس کو میں دوسری ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو یہاں پر وہ خدا جو ہے خود کو اڈریس کر رہا ہے تیسرے بات میں خداون کو نیک و بس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کہیں کیونکہ نیکی اور بدی کا استاد خود ہے اور یہ اس کو آپ سسپینس سمجھے لیں یہ میں دوسری ویڈیو میں خداون کے مکاشبی کی روح کی لوائی کے ساتھ ہم پھر کلام مقدس میں باپ کی محبت میں خداون کے فضل میں پھر سے شرکت کریں گے دوبارہ کیونکہ یہ ویڈیو پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا تو اسی طرح وہ جب خداون یسو نے پاک خداون یسو پر پاک روح ٹھہرا اور وہ اجار کی طرف کر پھر وہاں پر جب روزیں پورے ہوں خداون کے تو وہاں پر بھی شیطان آیا اور اسی طرح کلام کو بڑا چڑھا کر یعنی کہ وہاں پر بھی اگر آپ مکاشبی کی روح کے ساتھ پڑھیں تو وہاں پر بھی اس نے کلام کے ساتھ شیر چھاڑ دی اور وہاں پر بھی وہی وہ سٹیٹروجی پنا رہا ہے جیسے اس نے ہوا کے ساتھ کیا تو ایسے ہی پھر مسیح یسو کے ساتھ لیکن مسیح یسو تب روح میں تھے کیونکہ ہوا کے ٹائم روح نہیں تھا ہوا کے ٹائم روح نہیں تھا یہ بات آپ پکے طور پر جانویں کیونکہ ہوا کے ٹائم روح نہیں تھا تو خداوند کے پاس خداوند کے پاس خداوند کا پاک روح تھا جو قبوتر کی مانند دیح کی شبیح میں قبوتر کی مانند خداوند خدا پر اترا تھا تو خداوند اجاڑ پر گئے اجاڑ میں گئے روزے رکھیں روزے جب پورے شیطان اسی طرح جس طرح ہوا کے پاس آیا اسی طرح ان کے پاس دیا لیکن خداوند حکمت میں مامور تھے قوت میں مامور تھے قوت میں مامور تھے کہ وہ بچہ بڑھتا گیا اور حکمت پاتا گیا حکمت اور قوت سے مامور ہوتا گیا اور خداوند کا فضل اس پر تھا اسی لئے کلام میں لکھا ہے کہ فضل اور سچائی مسیح یسو کی معرفت پہنچے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی لیکن روح اور سچائی مسیح یسو کی معرفت پہنچی کیونکہ ان کی بابت کلام میں پہلے ہی لکھا ہے کہ وہ بچہ بڑھتا گیا حکمت اور قوت میں مامور تھا اور خداوند کا فضل اس پر تھا وہ خداوند کے پاس حکمت بھی تھے وہ قوت میں بھی تھے خداوند کا فضل تھا اور سب سے بڑی بات ان پر خداوند کا روح تھا یہ شاید کارٹ باب میں آپ سب نے پڑا ہوگا یہ خداوند کہتے ہیں وہ ہی یہ شاید کی کتاب وہ پڑھتے ہیں کہ خداوند خدا خداوند خدا باب کا روح مجھ پر ہے جس نے مجھے مسہ کیا تاکہ کچھ خبری سنو شاید کچھیں موسیقی